السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو یہ آستانہ حضور سرکار شاہی عالم رحمت اللہ تعالی ہے اور یہ دو ببارک تخت ہے جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے دوستو آج آگئے ہم سرکار شاہی عالم رحمت اللہ تعالی کے آستانے پر یہ روڈ ہے ادھر سے آتے ہیں آدمی اور اس پار سے جاتے ہیں یہ دو روڈ ہے اور یہ شاہی عالم درگاہ کے سامنے دو روڈ ہے اور یہ جو ہے گیٹ ہے یہ دیکھیں آپ لکھا ہوا ہے سرکار شاہی عالم رحمت اللہ تعالی اور یہ سائیڈ میں ایک ہوتل ہے اس میں آپ ناشتہ وغیرہ کر سکتے ہیں یہ پورا اس طرف دکانیں ہیں یہ گاڑیاں پر پارکنگ کے لیے ہیں تو چلیے اندر جاتے ہیں اور اندر کا پورا نظارہ کراتے ہیں آپ کو زیارت کراتے ہیں اندر کی پوری یہ دیکھیں یہ گیٹ ہے جیسے ہی آئیں گے تو یہ گیٹ سے جو آپ کو اندر انٹری کرنی پڑے گی تو دوستو یہ دیکھیں اور اندر جیسے ہی انٹری کریں گے تو یہاں پہ کونے میں آپ کو ایک دکان ملے گی جس میں فول چادر ناریل وغیرہ یہ سب چیزیں آپ کو مل جائے گی اور اس سیٹ جو ہے کاغذ میں ایک آرٹیسٹ نے حضور سرکار شاہی عالم کے آستانہ بنائے دیکھیں یہ روزہ اس طرح اور یہ پورا دیکھیں آپ اس طرح سے جاتے ہیں دونوں طرف سے دکانیں لگی رہتی ہیں جمعیرات کے دن بہت بھیر ہوتی ہے اور آج ہم جمعیرات کے دن آئے ہیں میں صبح آیا ہوں تو زیادہ بھیر نہیں ہے شام کے وقت بہت زیادہ بھیر ہو جاتی ہے یہاں پہ چپل لگتے ہیں سائیڈ میں یہ دیکھیں روزہ وہاں پہ ہیں ابھی جائیں گے پوری زیارت کرائیں گے آپ کو یہ حضور سرکار شاہی عالم شہنشاہ گجرات اس کو بھولتے ہیں سرکار شاہی عالم رحمت اللہ تعالی کا روزہ مبارک ہے یہ دیکھیں اس کی زیارت کریں اور فیضیاب ہو یہ دونوں طرف سے دکانیں لگتی ہیں چادر اور ناڑیل وغیرہ یہ سب فول وغیرہ کی دکانیں لگتی ہیں یہ مسید ہے شاہی مسید ہے یہ بہت پرانی مسید ہے اور اس کے اندر دو مبارک تخت ہے اس کی بھی زیارت کرائیں گے آپ کو اور اس طرف یہ بھی آستانہ ہے انہی کے خاندان کے لوگ ہیں یہ بہت اچھا نظارہ رہتا ہے جو بھی گزرات آتے ہیں احمد آباد جو بھی آتے ہیں گھومنے باہر سے بیرون ملک سے بھی آدمی آتے ہیں تو شاہ عالم کے روزے پہ ضرور حاضری دیتے ہیں آپ پہ آنے میں سکون ملتا ہے اور شہنشاہ گزرات سے بہت لوگ فائضیاب ہو رہے ہیں حضور سرکار شاہ عالم کی بہت ساری کرامتیں ہیں اور ان کے فیوز و برکات پھورے گزرات میں ہیں دوستو آپ کو میں بتا دوں یہ شاہ عالم جو یہ تو باد کا نام ہے لیکن اصل نام جو ہے حضور سرکار شاہ عالم کا اصل نام ہے سید محمد یہ شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علی یہ باد کا نام ہے اس کو لقب ملا ہے باد کا نام یہ ہے سید محمد اصل نام ہے اور ان کے ایک مشہور کرامت ہے کہ انہوں نے ایک توتے کو حافظ قرآن منا دیا تھا حضور سرکار شاہ عالم جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے خوش الہانی سے تو اس کے پاس ایک توتا بھی تھا تو وہ بھی سنتے تھے تو سن سن کے وہ توتا بھی حافظ قرآن من گیا تھا حضور سرکار شاہ علم سے تو یہ بہت بڑی ایک کرامت ہے اور توتے کا مزار بھی اندر ہے اس کی زیارت نہیں کرا سکتے ہیں کیونکہ اندر کی ویڈیو اتارنا منع ہے اندر کی ویڈیو ہم نہیں منا سکتے یہ دیکھیں دونوں طرف دکانیں لگتی ہیں ابھی آپ کو زیارت کراتے ہیں اور شاہی مسیل بھی ہے اس کی بھی زیارت کراتے ہیں دو مبارک تخت ہے اس کی بھی زیارت آپ کو کراتے ہیں اور یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ روزے کے سامنے یہ گھیرہ بنا ہوا ہے تو اس میں تیل لہتے ہیں اس میں چراغ گلتے ہیں تو اس میں جو ہے بہت مبارک تیل لہتے ہیں جو بھی آتے ہیں تو اس کا تیل لے کے ہاتھ میں موہ پہ اپنی جسم میں ملتے ہیں اس سے جو ہے بیماریاں در ہوتی ہیں فیضیاب ہوتے ہیں حضور سرکار شاہ علم رحمت اللہ تعالیٰ علی سے یہ دیکھیں یہ مبارک آستانہ ہے بہت ہی رونک ہے اور آج جمعیرات بھی ہے میں نے فضل کی نماز جیسے عادہ کی تو سوچا کہ آج سرکار شاہ علم رحمت اللہ تعالیٰ علی کے روزے پہ حاضری دوں تو میں نے ارادہ بنایا تو حضور سرکار شاہ علم نے بلایا اور میں حاضر ہو گیا تو میں نے سوچا آپ کو بھی میں روزے کی زیارت کرا دوں ویڈیو کے ذریعے تاکہ آپ بھی فیضیاب ہو جائیں تو یہ دیکھیں ابھی صبح کا وقت ہے زیادہ بھیر نہیں ہے لیکن شام کے وقت بہت زیادہ بھیر رہتی ہے دوستو یہ اس چینل پہ میرا پہلا بلوگ ویڈیو ہے کیونکہ میں آج آیا حضور سرکار شاہ علم کے بارگاہ میں میں نے سوچا کہ میری جو آڈینس ہے آپ لوگوں کو بھی دکھا دوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی اچھا لگے اور زیارت کر لے یہ دیکھیں یہ سرکار شاہ علم کا روزہ ہے اور اس سائٹ جو ہے وہ مسجد ہے ابھی ہم آپ کو مسجد بھی دکھاتے ہیں اس سائٹ ایک مدرسہ بھی ہے جس میں بچے پڑھتے ہیں علاقائی بچے پڑھتے ہیں چلیے آپ کو مسجد دکھاتے ہیں اور جو مبارک تخت ہے دو اس کی بھی زیارت کراتے ہیں آپ کو چلیے چلتے ہیں یہ شاہی مسجد ہے آپ جب بھی گجرات آئے احمد آباد آئے تو اس کی زیارت ضرور کرے حضور سرکار شاہ علم رحمت اللہ تعالیٰ کے روزے کی زیارت ضرور کرے یہ دیکھیں یہ سائٹ سے روزے کی زیارت دیکھیں یہ سائٹ پیچھے کی طرف یہ حصہ ہے یہ یہاں پہ ایک پیر ہے یہاں پہ اس کے نیچے بیڑھتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے ابھی زیادہ بھیر نہیں ہے نہیں تو شام کے وقت یہاں پہ اندر آیا نہیں جاتا اتنی بھیڑ رہیتی ہے بہت زیادہ بھیڑ رہیتی ہے کیونکہ جمعیرات کے دن شام کو عورتیں اور جو بھی حضرات ہیں وہ آتے ہیں مرد حضرات بھی اور اس سائٹ اندر جو ہے دکانیں ہیں اور اندر ان کے خاندان والوں کی بھی مزار شریف ہے یہ دیکھیں عورتیں جا رہے ہیں حضر دینے اور ابھی ہم مسجد میں جائیں گے اور تخت کی زیارت کرائیں گے تو چلے چلتے ہیں مسجد کے اندر تو ادھر سے ہم جائیں گے سب سے پہلے حوز کو دکھائیں گے یہاں پہ جو وضو بناتے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ حوز ہے یہ شاہی مسجد کا یہ حوز اس میں لوگ وضو بناتے ہیں اور نماز اندر جاکا پڑتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی شاندر حوز ہے بہت بڑا بھی ہے لگ بگ اس میں ایک ساتھ تین چار سو لوگ وضو بنا سکتے ہیں اور شاہی مسجد کا سہن جو ہے بہت ہی بڑا ہے بہت ہی بڑی جگہ ہیں جمعہ کے دن بہت ہی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور نماز ہی جمعہ آدھا کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ دونوں طرف منار بہت لمبا لمبا ہے بہت ہی پرانے مسجد ہے یہ شاہی مسجد بہت ہی پرانے مسجد ہے واقعی جب اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آتے ہیں تو دل کو ایک سکون ملتا ہے کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی یہ دیکھیں آپ یہ مسجد کا سہن ہے بہت بڑی جگہ ہے میدان کی طرح جمعہ کے دن یہاں پہ بھی آدمی فل ہو جاتے ہیں چلیے آپ کو دو تخت مبارک تخت کی زیارت کراتے ہیں جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور سرکار شاہ عالم کی شکل میں تشریف فرما ہوئے تھے ان کی شاگردوں کو پڑھائی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آکے ان تخت کی زیارت کراتے ہیں اور ان تخت کے نیچے جو ہے لوگ نماز نفل آدھا کرتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے کتابوں میں ملتا ہے کہ جو بھی اس کی تخت کے نیچے نماز آدھا کرتے ہیں تو اس کی جو بھی مراد ہوتی ہے جو بھی تمناہ ہوتی ہے پوری ہو جاتی ہے ایسا کتابوں میں ملتا ہے ہمیں تو یقین والے تو کہاں کہاں پہنچ گئے ہیں جو اہل شک ہے اگر مگر میں رہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شیر ہے یہ دیکھیں یہ شاہی مسجد ہے یہ اندرونی حصہ ہے بہت بڑی مسجد ہے یہ شاہی مسجد یہ دیکھیں اور یہ تخت ہے مبارک اس کی آپ کو زیارت کراتے ہیں یہ دیکھیں یہ دو جو لال تخت دیکھ رہے یہ اوپر ٹنگا ہوا ہے یہ اس لئے ٹانگ دیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور سرکار شاہی عالم رحمت اللہ تعالی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی علیل تھی طبیعت علیل رہنے کے وجہ سے تو اس دن ان کے شاگردوں کو نہیں پڑھا پائے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور سرکار شاہی عالم کے شکل میں آ کر ان کے شاگردوں کو پڑھائے تھے تو وہ سمجھ گئے تھے حضور سرکار شاہی عالم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے تو ان تخت کو اسی وقت سے اس کو ٹانگ دیا گیا ہے اور جب بھی آدمی آتے ہیں تو وضو بنا کر دو رکعت اس تخت کے نیچے نماز ادا کرتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ مراد پوری ہو جاتی ہے تو دوستو ویڈیو کیسے لگی لائک کریں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں چینل کو سسکرائب